محسوس ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں آئے روز ورڈ ریکرڈز پنتے رہتے ہیں 2019 میں میز پروڈکشن کا ایک ورڈ ریکرڈ بنا ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ میز پروڈیوس کی گئی ہے پر ایک جیلڈ کے لحاظ سے تو اسی کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اس سے پہلے یہ جانیں کہ یہ ایکچولی نیشنل کارنگرور اسوسییشن ہے یو ایس اے بھی جو کہ سالانہ بیسیس پیار نیشنل کار فیلڈ کنٹیسٹ یعنی کہ سالانہ مقابلہ جات برائے مکعی کی پیداواری صلاحیت منعقد کرواتے ہیں اور وہ مختلف کیٹیگریز میں ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں ٹوائلز کو اس میں کچھ ایریگیٹرڈ ایریگیشن بیس ہوتی ہیں کچھ نون ایریگیشن اور ڈیفرنٹ ریلچ کمبینیشن بھی ہوتے ہیں یہ اسوسییشن بنیادی طور پر چھے ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں میز کی پرپورمس کو یا میز کی جیلڈ پر اکڑ کو ایریگیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو وینرز کو بہت اچھے ایوارڈ سے نوازتے ہیں دوہزار انیس میں یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے ڈیویڈ ہولا نے جو کہ چارلس سٹی کے رہنے والے ہیں ورجنیا سٹیٹس یو ایس اے کے اور یہ ان کے لائف کا چوتھا ورڈ ریکرڈ ہے جو انہوں نے میز کی پرڈکشن کے لحاظ سے ہی حاصل کیا ہے ان کی جو کیٹیگری تھی وہ ایکچولی ایریگیٹرڈ کارن یلڈ کیٹیگریز تھی اور انہوں نے نیشنل کارن گروڑ اسوسییشن کے دوہزار انیس کے مقابلہ جات میں سب سے زیادہ پیداواری صلاحیت حاصل کی ہے اوورال تمام کیٹیگریز میں باقی ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیفرنٹ وینرز رہے ہیں لیکن اگر اوورال تمام کیٹیگریز کو کمپیر کیا جائے تو اس میں اس کیٹیگریز میں سب سے زیادہ پرڈکشن انہوں نے حاصل کی ہے وہ پرڈکشن ہے کیا اس سے پہلے یہ بات کریں گے کہ انہوں نے ہی دوہزار سترہ میں بھی ایک ورڈ ریکرڈ بنایا ہے سب سے زیادہ پرڈکشن کا نیشنل کارن گروڑ اسوسیشن کے کمپیٹیشن میں ہی اور تب کی ان کی پیداواری صلاحیت چونتیس ٹنز پر ہیکٹیر تھی تھرٹی فور ٹنز پر ہیکٹیر جو کہ یو ایس اے کے یونٹ کے لحاظ سے پانسو بیالیس بشس پر اکٹ بنتی ہے یو ایس اے میں بسیکلی پرڈکشن کو یا جیلڈ کو میر کرنے کے لیے بشس کا یونٹ استعمال کیا جاتا ہے تو دوہزار سترہ کے مقابلہ میں انہوں نے پائنئر کا ہائیبرڈ یوز کیا تھا تو اس سے ہم لوگ یہ گیس کر سکتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں اگر انہوں نے اس حد تک زیادہ پرڈکشن حاصل کی تو دوہزار انیس کے کنٹیکسٹ میں دوہزار انیس کے مقابلہ میں انہوں نے کس قدر زیادہ پرڈکشن حاصل کی ہوگی تو جی ہاں دوہزار انیس میں انہوں نے تین سو نوے منٹس پر ایکرڈ کی پرڈکشن حاصل کی ہے تین سو نوے منٹس پر ایکرڈ کا یونٹ ہم نے اپنے لوکل ویورز کی انڈرسٹیننگ کے لیے یوز کیا ہے اور بیسیکلی یو ایس اے میں جو اس کا اگزیکٹ فگر ہے وہ چھ سو سولہ بشلز پر ایکرڈ ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ایکرڈ سے چھ سو سولہ بشلز میں اس کی یلڈ کی حاصل کی ہیں اور اس کو اگر ہم منٹس میں کنورٹ کریں تو یہ تین سو نوے منٹس پر ایکرڈ جیلڈ پر ایکرڈ بنتی ہے جو کہ ڈیویلپنگ کنٹریز خاص طور پر افریقہ اور ایشیا کے لحاظ سے انتہائی زیادہ ہے اسی پرڈکشن کو اگر ہم دیگر یونٹس میں کنورٹ کریں تاکہ زیادہ بھی یونٹس کو اس کی ویلیو سمجھ میں آسکے تو یہ چھ سو سولہ بشلز پر ایکرڈ جو ہے وہ پندرہ اشاریہ پینسٹھ ٹنس پر ایکرڈ جیلڈ بنتی ہے اور اگر کیجز میں کنورٹ کریں تو یہ پندرہ ہزار چھ سو چاس کیجی پر ایکرڈ جیلڈ بنتی ہے اسی کو اگر ہیکٹیرز میں ہم کنورٹ کریں تو یہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے تین سو نوے منٹس پر ایکرڈ جو ہے وہ نو سو تریسٹھ اشاریہ تین منٹس پر ہیکٹیر بنتی ہے ٹنس میں اگر کنورٹ کریں تو اٹھتیس اشاریہ پینسٹھ ٹنس پر ہیکٹیر جیلڈ بنتی ہے اور کیجز کے لحاظ سے دیکھیں تو اٹھتیس ہزار چھ سو سنتالیس کیجی پر ہیکٹیر جیلڈ بنتی ہے ڈیورڈ ہولا نے ایک بہت ہی بڑا دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ یہ ابھی تک میز کا پوٹینشل حاصل نہیں کیا جا سکا اس کے پوٹینشل کو مزید زیادہ حاصل کیا جا سکتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ پوٹینشل آٹھ سو بشلز پر ایکرڈ تک جا سکتا ہے اس میں اتنا پوٹینشل موجود ہے مکہی میں کہ ہم اس کی پر ایکر جیل آٹھ سو بشلز پر ایکرڈ تک حاصل کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم کنورٹ کریں لوکل یونٹ میں تو یہ پانسو آٹھ منٹس پر ایکرڈ پیداوار بنتی ہے اور اگر اسی پوٹینشل کے یونٹ کو ہم دیگر یونٹس میں کنورٹ کریں تو اس کی ویلیوز کچھ اس طرح سے بنتی ہیں یہ آٹھ سو بشلز پر ایکرڈ جو ہے وہ بیس ٹن پر ایکرڈ بنتے ہیں بیس ہزار کیجی پر ایکرڈ بنتے ہیں اور انچاس اشاریہ چالیس ٹن پر ہیکٹیر بنتے ہیں اگر منٹس کی بات کریں ہیکٹیر میں تو یہ بارہ سو چوون منٹس پر ہیکٹیر کے ایکل ہیلڈ بنتی ہے اور اگر اسی ورڈ ریکارڈ کو اور ہیلڈ پوٹینشل کی ویلیوز کو ہم کمپیر کریں پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں میز کی پروڈکشن کو اور نیشنل میز ایورج کو ہم دیکھیں تو یہ ویلیو آتی ہے ہمارے پاس سنتالیس اشاریہ ستاون منٹس پر ایکڈ یعنی پاکستان میں جو ریسنٹ لی ریسنٹ ڈیٹا کے مطابق میز کی پروڈکشن ہے میز کی جو جیلڈ ہے پر ایکڈ جیلڈ وہ سنتالیس اشاریہ ستاون منٹس پر ایکڈ ہے اس کو اگر مزید آسانی کے لیے دیگر یونٹس میں ہم کنورٹ کریں تو یہ ویلیو کچھ اس طرح سے آتی ہے سنتالیس سو ستاسی کیجی پر ہیکٹیر یا چار اشاریہ سات ٹنز پر ہیکٹیر ایک اشاریہ نو ٹنز پر ایکڈ اور سنتالیس اشاریہ ستاون منٹس پر ایکڈ جیلڈ نیشنل ایورج ہے یہ نیشنل ایورج ایکچولی اوور آل تمام پروینسز کے ڈیٹا کی بیس پر ایسٹیمیٹ کی جاتی ہے اس میں پنجاب میں سپرنگ سیزن میں ہنڈرڈ منٹس پر ایکڈ سے زیادہ پروڈکشن بھی حاصل کی جاتی ہے بہت سارے پروگریسیف گروڈز جو ہیں وہ ایک سو تیس منٹ پر ایکڈ تک جیل حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ کچھ پروینسز یا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ہائیبرڈ یوز نہیں کی جاتے بلکہ اوپی ویز وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے علاقے میں پیداواری صلاحیت ون ٹن پر ہیکٹیر تک ہے یعنی کہ دس منٹ پر ایکڈ تک پروڈکشن وہاں سے حاصل کی جاتی ہے اگر ہم یہ سارے سیریو کو کمپیر کریں پاکستان کے ڈیٹا کو ہم کمپیر کریں کہ پاکستان کی جو نیشنل ایوریج ہے سنتالیش اشاریہ ستاون منٹس پر ایکڈ اور اس کے مقابلہ میں ہم بار دیکھیں ورڈ ریکرڈ کی جو کہ ہے تین سو نوے منٹس پر ایکڈ اور اگر پوٹینشل کی بات کریں تو وہ پانسو آٹھ منٹس پر ایکڈ کے حساب سے پوٹینشل ہے تو ان بار کی لیند سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ جیلڈ گیپ موجود ہے اور اس جیلڈ گیپ کو ہم یقینا ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی میز کی پروڈکشن کو اسی حد تک بڑھایا جا سکتا ہے تو وہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس میں ہمیں ضرورت ہے سیٹ کوالیٹی کو امپروف کرنے کی ایسے سیٹ ڈیولپ کرنے کی جن کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہو اور جن میں مختلف بھی مماریوں اور بہت سارے موسمی اثرات کے خلاف لڑنے کی صلاحیت موجود ہو اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے سوائل ہیلتھ امپروف کرنے کی اور اس کے ساتھ جو دیگر انپورٹس ہیں چاہے وہ پانی ہے یا فرٹیلائزرز ہیں نیوٹرنٹس ہیں سپریمنٹس ہیں ان کی بروقت اور صحیح فارمولیشن کی اویلیبیلیٹی کو انشور کرنا اور اچھی لیٹنس فارم ماشینری کی اویلیبیلیٹی ان تمام ایگری کلچرل انپورٹس کی اویلیبیلیٹی اور پرویشن انشور کر کے ہم بھی یقیناً یہ تارگرڈ اور یہ پوٹینشل اچیف کر سکتے ہیں تینکیو برمیر